بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ تو بڑھتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کے جانب آج کی ویڈیو میں ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات دیکھیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں انسان کا اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسائوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین سکون اور اخلاق کے بناو بگاڑ پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کی بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاقید فرمائی ہے یہاں تک کہ اس کو جزوے ایمان اور جنت میں داخلے کی شرط اور اللہ اور رسول کی محبت کا میار قرار دیا ہے ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے گھر سے چلا وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صحاب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کام ہوگا حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں بڑی دیر ہو گئی یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھک جانے کی خیال نے بے چین کر دیا آئے میں نے کہا حضور اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا میں تو پریشان ہو گیا آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے آپ نے فرمایا اچھا تم نے ان کو دیکھا میں نے کہا ہاں خوب اچھی طرح دیکھا فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاقید کر رہے تھے جہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسیوں کو وارث ٹھہرا دیں گے بزار میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہے اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں ایک حق والا وہ مشرق یعنی غیر مسلم پڑوسی ہے جسے کوئی رشتداری نہ ہو اور اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہو اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو اور اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو مسلمان بھی ہو اور رشتدار بھی ہو تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا دوسرا پڑوسی ہونے کا اور تیسرا رشتدار ہونے کا ہوگا اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اکرام اور ریایت اور حسن سلوک کی جو تاقیدیں فرمائی گئی ہیں ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے یہی سیکھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری زبا ہوئی وہ لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لئے بھی گوشت کا حدیعہ پھیجا تو لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لئے پھیجا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبرائیل علیہ السلام برابر وسیعت اور تاقید کرتے رہے جہاں تک کہ مجھے خیال امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وسیعت اور تاقید امت کو فرمائی اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو جقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنا لیں مسئل دہ حمد میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں میں ایک کو حدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھیجوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ قریب ہو یہ ابن کسیر میں ہے تبرانی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں آپ نے فرمایا جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے جب کوئی امانت اس کے سپورٹ کی جائے تو امانتداری کے ساتھ اس کو ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالی کے نزدیک وہ ہے جو ہمسائیوں سے نیک سلوک زیادہ کرے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو لوگوں نے کہا کہ وہ حرام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام کہا ہے اور قیام ہی رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہگار ہے جو اپنے پڑوسیوں کی عورت سے زنا کرے پھر دریافت فرمایا تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کہا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو دس گھروں سے چوری کرنے والا والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے حضرت ابن مسعود سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا میں نے پوچھا پھر کونسا فرمایا تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے